عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں عوام کے دلوں میں وہ رہتے ہیں اور وہ اسلام کی دین کی بات کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے جس طرح سپیچ کی اور وہاں پر جا کے پورے عالم اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور یہ بتایا مغربی مغربی لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہمارے دلوں میں رہتے ہیں جب کوئی بھی شخص وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ جب حضور کی عزت اور نموس پہ اور دین کی بات کرے گا تو وہ مسلمانوں کے دلوں پہ راج کرے گا تو آپ کو کب تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خالد علتیف صاحب دوبارہ کم بیک کریں گے پی ایسل میں کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹر خالد علتیف صاحب موجود ہیں اور موجودہ سیاست دان سیاست میں انٹری دی ہے دوزار چوبیس میں ٹی ایل پی کی طرف سے پی ایس ایٹی نائن کراچی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں خالد بھائی کرکٹ کے بعد سیاست میں انٹری بڑے خوب چھکے چھوکے لگاتے تھے آپ کرکٹ میں تو اب سیاست میں کیا سین ہے آپ کے سامنے بس ٹکٹ لے لیا ہے جمع بھی ہو گئے ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکی ہیں اب تو میدان میں آگئے ہیں امید اللہ سے بہت ہے اور اچھائی کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھایا ہے کہ معاشرے میں ہمیں اچھائی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اس وجہ سے جو ہے پاکستان طریقہ لبائک پاکستان سے جو ہے وہ مجھے ٹکٹ دیا گیا ہے اور میں بڑا خوش ہوں میں الیکشن لڑا ہوں کتنی امید ہے جتنے کی سیاست کا میدان ہو یا کرکڑ کا میدان ہو جب آپ میدان میں اترتے ہیں ہار جیت کا نہیں پتہ ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ محنت کتنی ہیں اور سیاست کا میدان تو وہی عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام اگر چینج چاہتی ہے تو چینج لانے کے لیے اس کو ورڈ کی پاور سے ایسے لوگوں کو لانا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کو اچھا بنا سکیں اور پاکستان طریقہ لبائک جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر پہرہ دینا ہے اور حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی انسان اگر اس پہ پھول پہ اٹھائے یا غلط کام کرنے کی کوشش کیا تو اس کو روکا جائے اچھا خالد بھائی سیاست میں قدم رکھتی ہے کرکٹ میں تو میچ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کی ہار ہوئی کس کی جیت ہوئی سیاست میں تھوڑا پہلی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا عوام چاہتی ہے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہیں تو جب آپ کمپین چلا رہے تھے تو کیا ریسپونس تھا عوام کا اصل میں میں نے ابھی صرف ایک ریلی جو ہے وہ اپنے علاقے میں ریلی کے ساتھ گیا تھا اور ابھی کمپین جو ہے وہ پر سٹارٹ جو ہے وہ ایک کل سے جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور ہماری سائٹ میٹنگز ہے دو تو دو ہمارے جو ہے وزٹس ہیں اور کچھ جلسے ہیں تو وہ سارا ایک پلائن کیا ہوا ہے ابھی آپ نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں لی لیکن آپ نے سیاست میں انٹری دے دی ہے سیاست میں آنے کا جو پلائن تھا وہ آپ کا اپنا تھا یا آپ کو کسی نے کنونس کیا اس پر مجھے کنونس کیا ہے میرا اپنا تو کوئی پلائن نہیں تھا مجھے کنونس کیا ہے کس نے کنونس کیا پاکستان تحریک لبائک کے جو امیر ہیں علامہ اجاز رضا انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے اور سعاد حسین رزی صاحب نے جو ہے وہ مجھے لیے ٹکٹ بھیجا اور انہیں کا بھی ٹکٹ بھیجا اور پی ایس کا بھی بھیجا جو آپ کو بہتر لگتا انہوں نے مجھے کنونس کیا تو میں کنونس ہو گیا اچھا ہی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اینی سے الیکشن نہیں لڑ رہے آپ میں نے اصل میں ان کے پاس جو کراچی کا حیادت ہے ان سے کہا کہ آپ جو بہتر سمجھیں آپ مجھے وہ ٹکٹ دے دیں اور انہوں نے مجھے پی ایس کا دیا لالچ کوئی نہیں ہے کہ مجھے انہیں دے دیں یا کچھ دے دیں بات ہے کہ ہم نے قدم اڑایا خدمت کے لیے تو ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو انہوں نے تو عوام کی خدمت کرنی ہے کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی بڑی سیٹ چھوٹے سیٹ ہوتی ہے جس نمبر جہاں پر بھی ہوں آپ اپنے سے اچھا کام کرتے رہیں اچھا خالد بھئی ٹی ایل بھی اسلام کا نعرہ لگاتی ہے اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی نے بھی اسلام پر بات کی اور عمران خان صاحب نے قوام متحدہ میں بھی کھڑے ہو کر بات کی تھی حضور کی نام اس پر تو ٹی ایل پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ وہ فیک ہے اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں میری اس پہ جو ہے امیر کراچی سے اور ان کے معنی نے اس سے بات کی تھی کہ ایسی چیزیں ہیں اس میں تو کہ ان کا بھی ایک موقف ہے بڑا سیدھا اور سٹیٹ موقف ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے جب پاکستان کا بندہ وزیراعظم بنتا ہے تو اس کے بہت سارے مشیر ہوتے ہیں انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور کوئی جانبوچ کیسی بات نہیں کرتا اور میں نہیں سمجھوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں عوام کے دلوں میں وہ رہتے ہیں اور وہ اسلام کی دین کی بات کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے جس طرح سپیچ کی اور وہاں پر جا کے پورے عالم اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور یہ بتایا مغربی لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہمارے دلوں میں رہتے ہیں تو جب کوئی بھی شخص وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ جب حضور کی عزت اور نموس پہ اور دین کی بات کرے گا تو وہ مسلمانوں کے دلوں پہ راج کرے گا اور عمران خان صاحب جو ہے ان کا جہاں تک بات ہے کہ جی یہ کہا جاتا ہے ٹی ایل پی کے ایسے لوگ کہتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تھی کہ وہ بات اسلام کی انہوں نے کی اور آسیہ ملونہ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جی وہ گستاخ رسول تھی پاکستان کے عدالتوں نے چار دفعہ اس کو سزائے موت دی اور وہ پاکستان سے چلی گئی حکومت عمران خان صاحب کی تو یہ ان کی چیز ہے جس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں جو علماء دین ہیں جو علامہ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اور اس کو بات کو وہ کرتے لیکن وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے یا کروا دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ کے آگے چلے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رب العزت جو ہے بڑا رہیم ہے بڑا غفور ہے وہ معاف کر دیتے اپنے بندوں کو تو پاکستان کی اچھائی کے لیے جو بھی شخص آگے جائے گا آگے چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اللہ عزت دے گا اور جہاں تک بات ہے تو پاکستان طریقہ لبائک جو ہے وہ کبھی بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پرسنل چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل دخل کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ سختی سے منع ہے طریقہ لبائک میں کہ کسی بھی عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو ان کی پرسنل لائف کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرے گا نہ کرنی چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر تھوڑا سا مشکل دور ہے مشکل وقت تو ان پر چل رہا ہے ان کی ساری قیادت اس وقت جیل میں ہے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا کر الیکشن لڑ سکتے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا دیکھیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ امیر جو ہے حافظ سعاد حسین وزبی صاحب ہیں اس کا جواب وہ صحیح دے سکتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ میں نے بھی طریقہ لبائک کو جوائن کیا ہے میں سیاستدان نہیں ہوں میں خدمت کے لیے آگے آیا ہوں اور میں اس لیے آگے آیا ہوں کہ عوام کو ضرورت ہے اور یہ بات آپ ان سے کریں گے تو وہ بہترین آپ کو جواب بھی دیں گے لیکن ان کے دل میں ایسی نفرت نہیں ہے کہ جی مران خان صاحب کو جو ہے وہ ایسا کر دیا جائے یا ان کی جماعت کو کر دیا جائے ایک ایسا ماحول بناوا ہے جس میں ابھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے پری اینڈ فیر الیکشن ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں میں اس چیز میں کیونکہ میں اتنا زیادہ ہوں نہیں اگر یہ کرکٹ کے بات ہو رہی جو میں کھول کر رکھتے تھا آپ کے سیارے میں ابھی تھوڑے عرصے میں سب چیزوں کو جان لوں گا تو پھر ساری چیزیں بھر بتاؤں گا اور بات یہ ہے کہ سچی کرنی چاہیے خالد بات نہیں کرنی چاہیے خالد بھئی منشور کیا آپ کا کراچی کے عوام کے لیے جس ہلکے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے دیکھیں بات یہ ہے عوام کو ضرورت ہے سیوریج کا مسئلہ ہے روڈو کا مسئلہ ہے غربت ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی ہے کتنے مسئلے گروا ہوں آپ کو اسپورٹس کے گراؤنڈ نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ نفس نفسی میں ہیں بچے ینگ جنریشن جو ہے وہ نشے میں پڑ گئی ہے جوبے نہیں ہیں چوپوریا ہے جہاں جس معاشرے میں غربت آ جائے تو وہاں چوری چکاری اور یہ چک چک ان مسائل کا حل کیسے کر سکتے آپ دیکھیں بات یہ ہے ابھی تو میں صرف اپنے علاقے اور اس کے لیے بھی لڑنے کے لیے آیا ہوں جب میں انشاءاللہ اگر اکھا عوام نے مجھے موقع دی گیا اور میں کسی عودے پہ آیا تو میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں یہ عودے جو ہیں یہ دنیاوی طور پر ہیں یہ سب کوئی بندہ چیمپئن بننے کے لیے نہیں کرتا یہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں اور آپ عوام کے جو ہیں وہ خدمتگار ہوتے ہیں تو جو خدمت جو ڈومین میں ہوگا وہ بولنا نہیں پڑے گا بولنا نہیں پڑے گا وہ ویسے ہی ہوں جیسے آج کل ہوتا ہے جی آپ کے گھر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ پانی کھڑا ہے تو آپ دس شکر لگا رہے ہیں پانی کھڑا ہے ہمارا علاقہ اس کو ٹھیک ہونے چاہیے تو کرکٹ میں کم بیک کیسے کر رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں ایک سال ایک سال پہلے سے مجھے کرکٹ میں کم بیک ہو گیا ہے مجھے اجازت ہے لیکن میں بیمار تھا ایک سال سے تو میں نہیں کھیل سکا ابھی مجھے کھیلنے تھی تو ٹائ فائیڈ میں تھا وہ بگڑ گیا تھا تو اس نے پھر انرجی ختم کر دی تو میں نے پھر نہیں کھیلنے گیا بس لیکن سٹارٹ ہے بس ٹھیک ہے ابھی مجودہ اگر کرکٹ ٹیم دیکھی جائے تو بہت سارے نوجوان ٹیلنٹڈ پلیئرز آگئے ہیں تو آپ کا پسند دیدہ پلیئر کون سا جو اس وقت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بہت سارے ہیں دیکھیں بابا رازم نمبر ون پلیئر ہے رزوان ہے اور شاہین آفریزی ہے بڑے اچھے پلیئر ہیں رہارس رہوک ہے اور ابھی وہ ایک نیا اپنر آیا ہے پاکستان کا سائم ایوب عبداللہ شفیق وہ ہے سائم ایوب وہ بھی آگیا ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں سارے لڑکیں بہت اچھے ہیں تو آپ کے لئے تو کمپیٹیشن کافی سخت نہیں ہو جائے گا آپ بھی ایز این اپنر کھیلا کرتے تھے دیکھیں بات یہ یہ اللہ جانتا ہے یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی میں بولوں جی اس کو یہ کمپیٹیشن ہے آپ محنت کریں محنت میں اچھا ہوگا تو ٹھیک کہ نہیں ہوگا تو اللہ بہتر جانتا ہے انسانوں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آپ کے ہاتھ میں محنت ہے تو آپ کو کب تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خالد علطیف صاحب دوبارہ کمپیک کریں گے پی ایسل میں کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سب جگہ ہی دیکھیں گے چلیں جی خالد بھئی آپ کے خصوصی اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ